بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت والقرآن زی الزکر تین صورت قرآن مجید کی ایسی ہیں جو ایک حرف سے شروع ہوئی ہیں ایک حرف حرف مقتع کہیں گے اب اسے مقتعات تو نہیں کہہ سکتے ہیں یہ کہ کئی حروف تو نہیں ہیں ایک صورت سعاد ہے ایک صورت نون ہے اور ایک صورت قاف ہے یہ صورت سعاد جو ہے یہ اس گروپ میں ہے اس میں جو ہم پڑھ رہے ہیں جس کا ملکدی مضمون ہے توحید صورت قاف پہلی صورت ہے اس گروپ ان دو گروپوں کی جن کا برکزی مضمون ہے آخرت اور انظار آخرت اور صورت القلم بالکل ابتدائی دور کی ہے صاد والقرآن زی الزکر یہ بھی نور کر لیجئے کہ صاد پر یہاں آیت نہیں ہے ایک حرف جہاں آیا ہے وہ آیت نہیں ہے دو دو پر حامیم یاسین یہ آیت ہے تاہا یہ آیت ہے لیکن کہیں کہیں تین تین پر بھی آیت نہیں علی فلام را آیت نہیں ہے علی فلام میم آیت ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میں نے ابتداء جو تعارف قرآن پر تقریر کی تھی یہ سب توقیفی چیزیں ہیں یہ کسی کی اجتہاد کے نتیجے میں اور کسی کے کسی گریمر کے اصول سے کسی بیان کے اصول سے اس سے کوئی تعلق نہیں توقیفی کا مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقع ہے جو آپ نے بتایا بس وہ ہے جو ہم مانے گئے والقرآن از ذکر اور قسم ہے اس قرآن کی جو ذکر والا ہے اب ہم وہ صورتیں بھی پڑھ چکے ہیں جس میں قرآن کو از ذکر کہا گیا ہے یہاں زد ذکر کہا گیا ہے ذکر والا قرآن جس میں ذکر ہے اللہ کا فِيَهِ ذِكْرُكُمْ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں لیکن از ذکر اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے ہی یہ از ذکر نازل کیا ہے جو دی ریمائنڈنگ اور اس کے اندر ریمائنڈنگ ہے یہ ریمائنڈنگ کا حامل ہے بات ایک ہی ہے لیکن یہ کہ اس کے بعد قسم کے بعد مقسم علیہ یہاں نہیں ہے قسم کس چیز پر کھائی ہے قسم ہے اس قرآن کی جو ذکر والا ہے مقسم علیہ کہاں ہیں مَنِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِيْزَتِ وَشِقَا یہ تو مقسم علیہ نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا چکا ہے سورہ یاسین میں کہ جو وہاں پر آیا ہے یاسین وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اس قسم کی تمام قسمیں جو قرآن میں آئیں ہیں اس کے بعد مقسم علیہ جو ہے وہ سمجھئے کہ وہ وہی ہے کہ قرآن گواہ ہے اس پر قرآن ثابت کر رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں بَلِلَّذِينَ كَفَرُوا فِيْزَتِ وَشِقَا لیکن جن لوگوں نے کفر کے روش اختیار کی ہے وہ بڑی جھوٹے غرور کی اندر جھوٹی انا ان کی ہے اور آپ کے زندہ زندہ میں اور آپ کے مقابلے میں آ کر انہوں نے موقف اختیار کر لیا ہے اپنے غرور اور زندہ زندہ میں کم احلقنا من قبلہی من قرن فنادو کتنی ہی ہم نے قوموں کو اس سے پہلے ہلاک کیا ہے پھر وہ چلگے چیخنے چلانے جب عذاب الہی آیا وَلَا تَحِينَ مَنَاس حالانکہ پھر وہ وقت مدر چکا تھا کہ جس میں کوئی خلاصی ہو سکتی یعنی جب موت آتی یہ موت کے آثار شروع ہو جائیں تو انفرادی توبہ کا دروازہ بند جب عذاب کے آثار شروع ہو جائیں تو پھر قوم کی توبہ کا فائدہ نہیں ہاں سوائے قوم یونس اللہ قوم یونس واحد ایک مثال ہے وَعَاجِبُونَ جَعُونَ مُنْزِرُونَ مِنْهُمْ اور ان کو بڑا تاجب ہے کہ ان کے پاس آیا ہے خبردار کرنے والا انہی میں سے وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا صَاحِرُونَ قَذَّاب اور یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ صاحر ہے اور قذاب ہے یہ دیکھ لیجئے یہ لفظ جو ہے یہ بہت سقیل لفظ ہے لیکن یہ قرآن ملید میں آیا ہے اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ اصل میں یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ چوتھے سال کے بعد یہ جو دو گروپ ہیں سورتوں کے جن میں سے پہلے گروپ کی آٹھ سورتیں ہم پڑھ چکے ہیں اور دوسری کے تیرہ سورتوں میں سے اب ہم آگے آگے ہیں ان میں چار پڑھ چکے ہیں سورہ سبا اور فاطر یاسیم اور صافات پانچوی سورت یہ ہے سال یہ ہے سن چار سے سن آٹھ تک کی بالعموم سوائے صافات کے اس کو آپ نے دیکھا کہ پانچ رکوعوں میں ایک سو بیاسی آیات ہیں وہ بالکل وہی انداز ہے چھوٹی چھوٹی سورتیں رکوع جو ہے پانچ ہیں ایک سو بیاسی آیات ہیں ایک ایک رکوع کے اندر ترے پن آیات بھی ہیں ایک رکوع کے اندر اس سورہ مبارکہ میں بہرحال تو یہ سورتیں جو گئے اس وقت کی ہیں جبکہ وہ جو کشاکش تھی عرب میں وہ شدت اختیار کر چکی تھی لہذا ان کا جو حملہ حضور پر وہ کر رہے تھے وہ بھی اب شریع ہو چکا تھا ابتدائی دور میں صرف کہا تھا مجنون معلوم ہوتا ہے کوئی ان کا دماغی توالن ٹھیک نہیں رہا کسی نے ہمدردانہ بھی کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ جیسے ہم بھی کبھی کہتے ہیں کہ کوئی شد چلہ کشی کرتا تھا کوئی خوشکی چڑ گئی ہے کیا ہو گیا ہے اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہے یہ جایا کرتے تھے بیٹھتے تھے وہاں غارِ حرام ہیں پتہ نہیں کوئی آسیب آ گیا ہے یا کیا ہوا ہے تو حمدردی کے انداز میں بھی عطمائی بن ربیہ نے ایک مرتبہ کہا کہ بھتیجے میرے بڑے تعلقات ہیں بڑے آملوں سے کاہینوں سے میں واقف ہوں واقعتنا آپ مجھے بتائیے اگر آپ کو اس طرح کا مسئلہ ہے تو میں کسی کاہین کو اور کسی آمل کو بنا کر آپ کا علاج کرا ہوں تو کچھ حمدردی بھی تھی کچھ بیسے استحضاء بھی تھا کچھ تمسکر بھی تھا لیکن یہ کہ وہ انداز اور تھا اب جو آ کر انداز ہو گیا انہیں یہ خطرہ ہو گیا تھا کہ یہ تو بہت شدید ہمارے لیے اب جو صورتحال ہے یہ تو آندھی بن گئی ہے ہم نے سمجھا تھا مجھتے غبار ہی ہے بس یہ ایک ملیت کی ایک مٹھی ہے اور کچھ نہیں ہے یہ تو ایک آندھی بن گئی جھکڑ بن گیا لہٰذا اس کا راستہ روکنا ضروری ہے تو اب ان کا جو حضور پر ذاتی حملہ ہے وہ بھی سخت ہو گیا ہے وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَاظَا سَاحِرُونَ قَزَّام انہوں نے کہا کہ یہ جانوگر ہے جونٹا ہے اَجَعَلِ الْعَالِحَةَ اَلَحَنْ وَاحِدَ دیکھئے یہ ہے اصل مضمون توحید ان صورتوں کا جو اصل مرکزی مضمون ہے کیا اس نے تمام آلحہ کو بس ایک اللہ بنا دیا سارے اللہ قتم کر دیا بس ایک اللہ اِنَّا هَاظَا لَشَيْعُ عُجَعُ یہ تو بڑی عجیب بات ہے وَانْتَلَقَ الْمَلَعُ مِنْهُمْ اَنِمْشُوْ وَاسْبُرُوا عَلَى عَالِحَتِكُمْ بڑا نقشہ کھیش دیا ہے جس کو ورلڈ پکچر کہتے ہیں کہ ایسا نقشہ ہے جیسے کہ حضور کھڑے ہیں دعوت دے رہے ہیں اور کچھ لوگ ہیں مجمع بھی ہے کچھ ان کے سردار بھی ہیں وہ سردار بھی سن رہے ہیں اور یہ سب سنکر کہتے ہیں وَانْتَلَقَ الْمَلَعُ خُن بھی چل پڑے وہاں سے وَانْتَلَقَ الْمَلَعُ مِنْهُمْ لوگوں نے کہا امشو جاؤ جاؤ کہاں کھڑے ہو کیوں سن رہے ہو امشو جاؤ وَسْبِرُوا عَلَى عَلَيْهَتِكُمْ اور جبے رہو اپنے معبودوں کے اوپر یہ محمد کے کہنے سے اپنے کسی معبود کو ترک نہ کر دینا وَانْتَلَقَ الْمَلَعُ مِنْهُمْ وَانْ امشو وَسْبِرُوا عَلَى عَلَيْهَتِكُمْ یہ تو کوئی خاص مقصد معلوم ہوتا ان کا ان کے نیت کچھ خراب ہے یہ کوئی حکومت چاہتے ہیں شاید کوئی اپنا غلبہ اور اقتدار چاہتے ہیں یہ بات جو ہے ایسی ویسی نہیں ہے یقیناً اس کے پیچھے کوئی بڑا مقصد ہے اِنَّهَادَ لَشَيْعُ يُرَاد جس کا ارادہ کیا گیا ہے کوئی سکیم ہے مَا سَمِعْنَا بِهَادَ فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ ہم نے تو ایسی بات سنی نہیں ہمارا پشلہ چلا آرہا ہے ہمارا دین چلا آرہا ہے ہماری روایات ہیں ہمارے آبا و اجداد کی باتیں ہیں جو نسل المعدہ نسل منتقل ہوئی ہیں یہ بات جو آج یہ کہہ رہے ہیں وہ ہم نے تو سنی نہیں اِنَّهَادَ إِلَّا الْإِخْتَلَاق یہ نہیں ہے مگر گھڑی ہوئی چیز ہے خلق کی ہوئی چیز ہے اختلاق باب افتیار خلق سے آنزلہ علیہ ذکر منبین کیا ہی نہیں پر یہ ذکر نادر ہونا تھا ہمارے بابین سے کیا ہمارے اندر کوئی اور نہیں تھا بڑے بڑے چودری تھے بڑے بڑے سردار تھے بڑے بڑے سرمایہ دار تھے آنزلہ علیہ ذکر منبیننا بل ہم فی شک من ذکری اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر کے بابنے میں شک میں پڑ گئے ہیں بل لما یذوق وذا بس اب تو جب ابی انہوں نے چونکہ تک ہی نہیں ہے میری کوئی مار اس لیے انہیں شک ہے آمیندہو خضائن رحمت الرحمق العزیز الرحمہ کیا ان کے اختیار میں ہے تیرے رب کے خضانے اللہ جو العزیز ہے وحاب ہے دینے والا ہے کیا ان کا اختیار تھا کہ وہ ان سے پوچھ کر دیتا کہ رسالت کس کو دو نبی کس کو بناو کیا ان کے پاس اس کا اختیار ہے ام اندہو خضائن رحمت الرحمق العزیز الرحمہ ام لہم ملکت سماوات ولد وما بینہما فل یرتقو فل اسباب تو کیا ان کے پاس ہے پادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور جو ان کے دونوں کے ما بین ہیں تو جیسے پہلی بہت سی قومیں ہلاک ہوئی ہیں ایک یہ قوم بھی معلوم ہوتا ہے کہ اب اپنی ہلاکت کو دعوت دینے پر طل گئی ہے یہ بھی ایک لشکر ہے ان میں سے جو اس سے پہلے ہلاک کیا جا چکے ہیں ان کے قسمت میں بھی اب اسی طرح کی ہلاکت لکھی جا چکی ہے اگلی آیتوں میں ذکر ہو رہا ہے جیسے قوم نوح قوم حود اسی طریقے سے ذلعوتاد فرعون سمود اور قوم لوت یہ سب ہلاک ہوئی ہیں اسی طرح سے اب یہ قریش بھی جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ اسی انجام سے دوچار ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں قذبت قبلہم قوم نوحن جو ٹایا تھا ان سے پہلے قوم نوحن اور عادنے و عادن و فرعون اور فرعون ذلعوتاد میخوں والا کیونکہ ان کا لشکر بہت بڑا تھا تو جب وہ لاو لشکر کے ساتھ چلتے تھے تو بہت سے گھوڑوں پر اور خچنوں پر تو صرف وہ جو کھونتے ہوتے ہیں جن سے کی خیمیں بگاڑے جاتے ہیں اس کے لیے تو وہی لگے ہوئے ہوتے تھے وَسَبُودُوا وَرْقَوْمِ سَبُودُوا وَقَوْمُ الْلُوتِينَ وَالْقَوْمِ وَاسْحَابُ الْأَيْكَا اور یہ قوم شعیب جو بن والے تھے اولائق الْأَحْزَابِ یہ ہیں وہ جماعتیں یہ ہیں وہ گروہ یہ ہیں وہ قومیں کہ جو ہلاک ہو چکی ہیں ان کلن اللہ کا زبر رسولہ ان سب نے رسولوں کی تقزیب کی فَحَقَّ عِقَاب تو وہ میرے سزا کے اور میرے عقوبت کے مستحق ہو گئے وَمَا يَنْدُرُهَا اُلَا إِلَّا سَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ اور یہ لوگ بھی اب منتظر نہیں ہیں مگر صرف ایک چنگھار کے ایک ہی چنگھار ہوگی ہماری طرف سے مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا یہ ایک مسلسل آپ دیکھیں کہ اگر کوئی زوردار آواز مسلسل چلے تو یہ انسان کی ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گی کبھی کبھی لاؤڈ سپیکر میں خرابی ہوتی ہے اور اس کی گونج پیدا ہوتی ہے بس آپ کا نماز کے دوران اس کا تنربہ ہوتا ہے تو کیسی یہ تھر ہو جاتی ہے انسان کی حالانکہ وہ چند سیکنڈز کی بات ہے ایک دو منٹ کی بات ہے لیکن اگر زوردار آواز مسلسل چلے ویسے بھی آج ہمیں معلوم ہے کہ یہ ساؤنڈ ویز جو ہوتی ہے یہ بھی ایک قسم کی انرجی ہے اور ان ساؤنڈ ویز کے دریعے سے بھی اور یہ سارے کا سارا جو نظام ہے درم برم ہو سکتا ہے یہ اگر اتنی زوردار ویز ہو تو ان سب کو توڑ پھڑ کر رکھ دیں گے جو بھی معدلی کوئی عصوات عالم ہے تو ان وَمَا يَنظُرُوا هَا أُولَائِ بلدہ اللہ تعالیٰ کو کوئی اور بہت بڑا کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی قوموں کو ہلاک کرنے کے لیے ایک چنگھار وَمَا يَنظُرُوا هَا أُولَائِ لیکن وہ رکے گی نہیں بیچ میں دم نہیں لے گی مُسَلْسَل وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِتَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ اور وہ کہہ رہے ہیں اور یہ وہ استہزان کہا کرتے تھے کہ پروردگار یہ جو محمد کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارا کوئی حساب کتاب ہونا ہے تو جو ہماری بیلنس شیٹ ہے وہ ہمیں ابھی دے دے یوم الحساب سے پہلے ہمیں تو ابھی وہ ہمارا بتا دے کہ کیا ہماری بیلنس شیٹ ہے قِتَّنَا چِتھی ہماری پچھلے زمانے میں جو چٹھے بنتے تھے کاروبار کا سالانا چٹھا بنتا ہے کہ یہ آمد یہ خرچ اور یہ بچت رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا جَلْدِ دے دے ہمیں لَنَا قِتَّنَا ہماری چٹھی ہمارا گرنڈ اور لیمٹ بیلنس شیٹ دے دے قبلہ یوم الحساب اس یوم الحساب سے پہلے اس میں علا ما یا قولون اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وَذْقُرْ عَبْدَنَا دَاوُود اور آپ تو ذرا تذکرہ کیجئے ہمارے بندے داوود کا ذل عید جو بڑی قوت والا تھا اِنَّهُ عَوَّاب اور ساتھی و بہتھی رجوع کرنے والا تھا اللہ کی جناب میں اِنَّا سَقْخَرْنَا الْجِبَالَ مَعْرُهُ عَمْلِتُ اس کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے ساتھ ہی تصویح کرتے تھے اس کی آواز میں آواز ملا کر شام کو بھی اور صبح کے وقت بھی وَالْتَعْرَ مَعْشُورَ اور پرندے بھی جو جمع کر دیا جاتے تھے یہ ان کے ساتھ مل کر حمد کے تلانے علاقتے تھے یہ سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے یا یہ کہ یہ سب کے سب رجوع کرتے تھے حضرت داوود کی طرف اور پھر داوود جو ہے وہ گویا کہ ان سب کے ساتھ اللہ کی جنابے رجوع کرتے تھے وَشَدَدْنَا مُلْقَهُ وَعْتَعْنَاهُ الْحِقْمَةَ وَفَسْلُ الْخِطَابِ اور ہم نے اس کی جو حکومت تھی اسے خوب مصبوط کیا تھا اور ہم نے اسے حکومت عطا کی تھی اور فَسْلَ الْخِطَاب بھی عطا کیا تھا یعنی فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت ایسی بات کہی جائے جس سے کہ لوگ سب مطمئن ہو جائیں کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے فَسْلَقُنْ بَات ہو دو ٹھیک ہو اور یہ کہ سب کے لئے مُجِبِ اِجْمِنَان ہو وَحَلْ عَتَعَكَ نَبَعُ الْخَصْمُ اب یہ جو تین چار واقعات اس صورت میں آ رہے ہیں یہ مشکلات القرآن میں سے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہیں واقعات لیکن ان کی یہاں پر صرف اشارے کنائے میں قرآن نے تذکرہ کیا ہے ان کی تفصیل کے لئے اگر ہم رجوع کرتے ہیں تورات کی طرف تو وہاں ہمیں کچھ قصے ایسے ملتے ہیں کہ جو انبیاء کی شان سے پوری طرح مطابق تک نہیں رکھتے ہیں لہذا ایک بہت نیوں سمجھ یہ کہ ایک ہمارے لئے شش و پنج کا مسئلہ ہے کہ مفسرین واقعہ تو اس طرح کا ہے معلوم ہوتا ہے کہ کہیں کوئی خطا ہوئی ہے اور ہو جاتا ہے آخر نبی اور رسول جو ہیں وہ بھی سب اللہ کے بندے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی حفاظت ان کی ہوتی تھی وہ معصوم ہوتے تھے بئی مانا یہ نہیں کہ ان کے اندر کوئی غلطی کا رجحانی کبھی پیدا نہیں ہو سکتا تھا وہ تو اگر یہ رجحانی پیدا نہ ہوتا تو فرشتے ہوتے پھر وہ انسان نہ رہتے جب تک وہ انسان تھے تو اس رجحان کے پیدا ہونے کی نفیہ ہم نہیں کر سکتے لیکن یہ کہ اللہ انہیں بچا لیتا تھا روک لیتا تھا تو وقت کے اوپر بچا لینا روک لینا جیسے حضور کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنی وہ نوجوانی کے دور میں سے اپنے قصیدے سناتے تھے اپنے معاشقوں کی تفاصیل بیان کرتے تھے تو دو مرتبہ حضور کرتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں بھی امجام دیکھوں کیا ہوتا ہے وہاں پہ میں بھی شریک ہوں لیکن دونوں مرتبہ یہ ہوا کہ فاصلے پر ہوتا ہوگا ظاہر بات ہے این مکہ میں تو نہیں تھا وہ تو جیسے اکاس کا بازار جو ہے وہ ذرا فاصلے پر لگتا تھا تو راستے ہی میں کہیں تھوڑی دیت آرام کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور نید آگئی ہے ساری راستے رہے ہیں صبح آگ کھلی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا کہ وہاں جانے کی شکلی پیدا نہیں ہوئی حالانکہ ابھی نبوت آپ کو ویسے تو نبی پیدائشی نبی ہوتے ہیں نبوت تو حضور فرماتے ہیں کہ مجھے مل چکی تھی جبکہ ابھی آدم کی روح جو ہے وہ ان کے جسد میں پھونکی نہیں گئی تھی والآدم بین الروح والجسد تو عالمِ ارواح میں بھی نبی کی روح جو ہے وہ تو اسی امتیادی شان کے ساتھ تھی لیکن یہ کہ نبوت کا ظہور ہوا ہے جب آگ کی عمر چالیس برس کی ہوئی ہے لیکن اس سے پہلے بھی بچپن میں بھی اور لڑکپن میں بھی اور اس کے بعد آگے جو ہے جو ہے جوانی اور نوجوانی میں بھی اللہ پوری طرح حفاظت کرتا ہے لیکن حفاظت کا مطلب یہی ہے کہ کوئی غلط بات کا ارادہ اگر پیدا ہو بھی جائے کسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ ایسے انتظامات کر دیتا ہے کہ اس کی تکمیل کی نوبت نہیں آتی اب یہ جو ایک واقعہ ہوا ہے حضرت دعوت علیہ السلام کا اس کے پیشے جو قصہ بیان کیا گیا ہے جو تورات میں ہے وہ تو یہ ہے کہ ان کی بہت سی بیوییں تھی یہ جو تعدد ازدوات چار کی پابندی تو حضور کی شریعت میں آ کر ہوئی ہے ورنہ اس سے پہلے تو آپ کو معلوم ہے بادشاہ لوگ جو ہوتے تھے ان کے حرم ہوتے تھے بڑے بڑے تو حضرت دعوت علیہ السلام کا بھی بڑا حرم تھا بیویاں تھی بہت سی لیکن اسی اثناء میں انہیں کسی اور عورت کے بارے میں ان کے دل میں خیال پیدا ہو گیا لغمت ہوئی اس سے وہ شادی کرنے کی خواہش پیدا ہوئی اور وہ کسی شخص کے نکاح میں تھی اس خیال کا دل میں آنا جو ہے بس اس کے اوپر ٹوکنے کے لیے کہ یہ تم کیا سوچ رہے ہو یہ غرض بات سوچ رہے ہو اللہ تعالیٰ نے ایک شکل پیدا کر دی اور کیا تمہارے پاس آ چکی ہے دو دعوے داروں کی خبر یعنی کچھ لوگ آئے تھے جن کا یہ مقدمہ تھا ان کی خبر اس تصور المحراب جبکہ انہوں نے دیوار پھلانگ کر محراب میں حجرے میں جہاں حضرت دعوت علیہ السلام اللہ کی عبادت میں یاد میں مشغول تھے وہاں پہنچ گئے پہرے وقت داروں غیرہ سے سب سے بچ کر فصیل کو یا دیوار جو تھی اس کو پھلانگ کر آگئے ازدخلو علی دعوودہ اب جب وہ وہاں وہ تنہا اللہ کی عاد میں تھے محراب میں انہوں نے دیکھا ازاد دعوت نے یہ دو اشخاص آگئے ہیں فَفَضِعَ مِنْهُمْ تو وہ ڈرے ہوں سے کہ پتہ نہیں کس نیت سے آئے ہیں کس ارادے سے آئے ہیں دو انسان ہیں قَالُوا لَا تَخَفْرُ ان کا کہ آپ ڈرے ہیں نہیں خَسْمَانِ بَغَا بَعْدُنَا عَلَى بَعْضِن ہم دو ہیں ایک دوسرے کے مقابلے کے فریق خَسْم کہتے ہیں جو ایک دوسرے کے بل مقابل ہوں مخالف ہم دو مخالف ہیں بغا باظنا علی باظن ہم میں سے کسی نے دوسرے پر زیادتی کی ہے فَحَكُمْ بَعْنَنَا بِلْحَقْ تو ہمارے بابین حق کے ساتھ فیشنہ کیجئے وَلَا تُشْتِت اور دیکھئے سے ٹالی یہ نہیں آپ کہے کہ کل آنا پر سو آنا یہ نہیں یہ معاملہ ہمارا بڑا امرجنسی والا ہے فوری طور پر ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں وَحَدِنَا إِلَىٰ سَوَائِ السَّرَات اور ہمیں پھر ہدایت دیجئے سیدھے راستے کی طرف کہ کیا کون سی شکل بہتر ہے کون سا راستہ صحیح ہے اِنَّا حَذَا آخِی اب یہ جو مدعی تھا وہ کہہ رہا یہ میرا بھائی ہے لَهُ تِسْعُونَ وَتِسْعُونَ نَعْجَتًا اس کے پاس نِنَّانویں دُمِّیاں ہیں یعنی اس کا جو بہت بڑا جو ہے ریوڑ ہے اس کے پاس وَلِيَا نَعْجَتُ الْوَاہِدَا میری اے کے دُمِّی ہے اصل میں اس طورات کے واقعے کو اگر ہم سمجھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس نِنَّانویں بیویاں ہیں میرے پاس صرف ایک بیوی ہے فَقَالَ أَكْفِلْنِيْهَا اب وہ کہہ رہا ہے یہ بھی مجھے دے دے وَعَذَّنِي فِي الْخِتَابِ اور اس نے مجھے دبا لیا ہے یعنی دباؤ ڈال رہا ہے مجھ پر پریشنائز کر رہا ہے جو گفتگو کرتا ہے تو بڑے زوردار انداز میں کرتا ہے قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسْوَالِكَ بِسْوَالِ نَعْجِتِ حضرت دعوت نے فوراں کہا یہ تو بڑی ظلم کی بات ہے واقعیتاً اس نے بہت ظلم کیا تمہارے اوپر کہ تمہاری دمی جو ہے اب اس پر بھی اس کی نظر ہے اور وہ اس کو چاہتا ہے تم سے لے لے اور اپنی دمیوں میں اس کو بھی شامل کر لے دیور میں وَإِنَّا كَسِيرًا مِنَا الْخُلَتَائِ لَجَبْغِي بَعْذُمْ عَلَى بَعْذِر اور یقیناً جن لوگوں کا معاملہ مشترک ہوتا ہے قریبی رشتدار ہوتے ہیں قرابتدار ہوتے ہیں جس کو پنجابی میں شریکہ کہتے ہیں یہ شریکہ والوں میں ہوتا ہی ہے کہ ایک دوسرے پر کوئی زیادتی کر بیٹھتے ہیں وَإِنَّا الْخُلَتَاءِ كَسِيرًا مِنَا الْخُلَتَاءِ لَجَبْغِي بَعْذُمْ عَلَى بَعْذِر کوئی ایک دوسرے پر زیادتی کر بیٹھتے ہیں اِلَّا الْلَذِينَ عَامَلُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ سوائے ان کے جو صاحب ایمان ہوں اور نیک عمل والے ہوں وَقَلِلُوا مَاہُمْ اور ایسے لوگ بہرحال کب ہوتے ہیں زیادہ تعداد میں نہیں ہوتے وَزَنَّا دَاوُدُوا أَنَّمَا فَتَنَّاهُ اس پر اچانک خیال آیا داوود کو یہ تو اصل میں سارا معاملہ جو ہے اللہ تعالی نے مجھے آزبایا ہے اللہ تعالی نے در حقیقت مجھے متنبع کرنے کے لیے یہ ساری صورتحال جو پیدا فرمائی ہے انہیں اپنے اس خیال کے اوپر پھر جو تنبع ہوا فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ جو انہوں نے استغفار کیا اپنے رب سے وَخَرَّ رَاكِعَمْ وَعَنَابُ اور وہ گر پڑے سجدہ کے اندر رکوع کہہ دیجئے سجدہ کہہ دیجئے راکعم گر پڑا جھک کر اور رجوع ہوا آئے اس نے اللہ تعالی کی طرف اپنے آپ کو جو پوری طریقے سے متوجہ کر لیا یہ آیت سجدہ ہے یہ جو بھی اسرائیلی روایت اس سلطرے میں آئی ہے اس کے زمن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر بھی موجود ہے اسی نویت کا یعنی ان کا قول بھی موجود ہے اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مرفوع آپ انہوں نے سنا ہو حضور سے یا یہ کہ وہ صرف جو ہے روایت انہوں نے یہود سے سنی ہو اور اسی کو بیان کر دیا ہو اللہ تعالیٰ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جیسے کہ ہم پڑھ چکے اسے پہلے سورہ احضاب میں حضور سے کہا گیا کہ اب آپ مزید شادی نہیں کریں گے وَلَوْ آجَبَكَ حُسْنُهُنُ یہ وہاں پر بھی کوئی پردہ تو نہیں ڈالا گیا ہو سکتا ہے کہ کوئی خاتون جو ہے آپ کی طبیعت میں آمازگی پیدا ہو جائے کہ آپ اس سے نکاح کریں لیکن اب آپ خواب ہوت آپ کو پسند بھی آ جائیں لیکن آپ اب نکاح نہیں کریں گے تو یہ جو انسانی تقادے ہیں ظاہر بات ہے کہ انبیاء کا معاملہ جو ہے جیسے کہ میں نے ارز کیا بشریت تو ان کے ساتھ ہوتی ہے اور بشری تقادے بھی ہوتے ہیں لیکن نبی معصوم ہوتا ہے اس معنی میں کہ ان کا اس طرح کا کوئی اگر خیال ہو بھی جائے تو اس کی تکمیل اللہ نہیں ہونے دیتا حفاظت کر لیتا ہے اس لیے کا نام ہے عصمت انبیاء فَغَفَرْنَا لَهُ ذَالِق تو ہم نے وہ جو بھی معاملہ تھا ہم نے معاف کر دیا اسے وَإِنَّ لَهُ إِنَّنَا لَذُلْفَا وَحُسْنَ مَعَبْ اور یقین ہمارے پاس دعوت کا لیے بہت موچا مرتبہ ہے اور بہت اچھا ٹھیکانہ ہے جہاں وہ جب لوٹ کر آئے گا تو بہت عالی مقام ہم عطا کریں گے ہم نے کہا کہ دعوت ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے تمہیں حاکم بنایا ہے فَحْقُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ تو لوگوں پہ جو فیصلے کرو معاملات کے حق کے ساتھ کرو وَلَا تَتَّبِعِ الْحَوَا اور دیکھو اپنی خواہش کی پیرمی نہ کرو اگر اپنی خواہش کی پیرمی کرو گے پھر تو وہ تمہیں لازمان گمراہ کر دے گی بھٹکا دے گی اللہ کے راستے سے اِنَّ الَّذِينَ يَدِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ الْشَدِيد یقیناً وہ لوگ جو بہت جاتے ہیں یا بھٹک جاتے ہیں اللہ کے راستے سے ان کے لئے تو بہت سخت عذاب ہے بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَاب یہ بھٹکنا ہوتا اسی لئے ہے کہ انہیں آخر یاد نہیں رہتی بس ہم اب اس کے کہ وہ بھول جاتے ہیں حساب کے دن کو وہ یوم آخر اگر یاد رہے آخرت کی زندگی کا یقین رہے تو پھر انسان جو اسی نہ رہتا ہے وَمَا خَلَقْنَا سَمَا وَلَنَّا وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلَا اور ہم نے جو کچھ کے آسمانوں میں زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے مابین ہے اس سے بیکار پیدا نہیں کیا اب یہ وہی لفظہ جو ہے دوبارہ جو سورہ آر عمران میں تھا رَبَّنَا مَا خَلَقْتَهَا ذَا بَاطِلَا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَزَابَنْدَار اس کے علاوہ سورہ مومرون میں آ چکا ہے اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْلَاكُمْ عَبَسَمْ أَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُشَعُونَ لَا تُرْجَعُونَ تو یہ عبس اور بیکار کام کرنا اللہ کی شان سے بہت ہی سمجھئے کہ بعید ہے ذَلِقَ ذَنُّ الَّذِينَ كَفَرُ یہ گمان تو ان لوگوں کا ہے جنہوں نے کفر کیا ہے فَوَيْلُ لِّلَّذِينَ كَفَرُ مِنَ النَّار تو حلاکت اور بربادی اور تباہی ہے ان کافروں کے لئے آگ کی اَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا عَمِرِ صَالِحَاتِ قَلْ مُسْعِدِينَ فِي الْرَبْ درہا یہ سوچیں کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے بنا دیں گے ویسا جیسا کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زمین میں فساد بچایا یعنی یہ سوچو کہ دنیا میں کچھ لوگ ہیں نیکوکار ہیں بھلائی کے کام کر رہے ہیں کچھ ہیں بدماش ہیں شریر ہیں بد امنی پیدا کرتے ہیں گھوٹ مار کرتے ہیں لوگوں پر ظلم کرتے ہیں تو اگر آخرت نہ ہو تو پھر تو بڑا ظلم ہو گیا یہ نیکوکار تو گھاٹے میں رہ گئے بدماش ہے شریر ہیں جن کے لئے کوئی سکرپلز نہیں ہے کوئی اصول نہیں ہے ان کے لئے نہ دیانت ہے نہ امانت ہے کچھ نہیں ہے جہاں دعو لگ جائے جہاں ہاتھ پڑ جائے وہ حاصل کرنے کے لئے تیار ہے اپنی تمام خواہشات کی جو ہے وہ تکمیل کرنے کے لئے ہر دم جو ہے وہ تیار ہیں دیکھتے نہیں جائز ہے کہ نہ جائز ہے تو وہ تو پھر نفع میں رہے اگر کوئی آخرت نہیں ہے تو پھر نفع میں وہ رہے گھاٹے میں یہ رہے جو بیچارے بچ بچ کر چلتے ہیں کسی کا دل نہ میں دکھا دوں کسی کا حق نہ مار لوں کسی پر زیادتی نہ کر بیٹھوں میں حلال کھاؤں جائز کھاؤں محنت سے اور سچ بولوں جھوٹ نہ بولوں وہ تو پھر گھاٹے میں رہے گئے آخرت ہونا لازمی ہے اس کا تو مطلب یہ کہ دنیا بیکار پیدا ہوئی اگر آخرت نہیں ہے تو پھر انسانی زندگی کا خصوصاً انسان میں جو اخلاقی حص ہم نے پیدا کی ہے یہی تو ہے جو حیوان میں اور انسان کے درمیان بہت بڑا فرق ہے ان کی جبلت ہے صرف باقی کوئی اخلاقی حص ان کے اندر نہیں لیکن انسان کے اندر تو اخلاقی حص ہے جبلت بھی ہے اور اخلاقی حص بھی ہے تو اس اخلاقی حص کا نتیجہ کیا نکلا الٹا نکل رہا ہے تو نتریتاً دلغوش ہونا چاہیے ام نجلو اللذین آمنو عمل صالحات کیا ہم اپنے متقی بندوں کو برابر کر دیں گے ان فاجروں اور فاسقوں کی یہ کتاب ہے قرآن جو اے نبی ہم نے آپ پر نازل کی ہے مبارکن بہت بابرکت ہے یہ برکت کے نفس کو یہاں سمجھ لیجئے برکہ عربی زمان میں کہتے ہیں کسی شہ میں سے اس کے خیر کو نکالنے والی شہ وہ برکت ہے کوئی شہ پوٹنشلی آپ میں ہے لیکن یہ کہ وہ ڈورمنٹ پڑی ہوئی ہے سوئی ہوئی ہے اور اس کو آپ ایکسپلائٹ نہیں کر رہے استعمال نہیں کر رہے آپ کو اس کا شعور بھی نہیں ہے احساس بھی نہیں ہے کوئی شہ جو آپ کو اس کا احساس دلا دے پھر آپ اپنی صلاحیت کو استعمال کریں ایکسپلائٹ کریں اسے بروع کار لائیں وہ شہ برکت والی ہوئی ہے تو یہ لگتا تھا قرآن بجید میں یا تو بام مبارکہ باران رحمت بارش برستی ہے زمین میں وہ پوٹنشل روئیدگی موجود ہے ڈورمنٹ ہے بیج پڑے ہوئے پانی آتا ہے جذب ہوتا ہے آسموسس شروع ہوتا ہے پانی دافل ہوتا ہے بیج کے اندر وہاں کو حرکت شروع ہوتی ہے اب وہاں سے وہ جو روئیدگی نکل رہی ہے اور وہ بیج جو ہے اس سے عبد و پتیاں نکلی ہے تو مام مبارکہ اسی طرح یہ کتاب مبارک ہے اس معنی میں کہ انسان کے اندر اللہ نے جو خیر ودیت کیا ہوا ہے موجود ہے اس کی روح میں ہے ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پرہاں غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے وہ ہے تمہارے اندر لیکن یہ کہ وہ ڈورمنٹ ہے اس کو نکال کر برامت کرنا اس کو سامنے لانا اس نیکی کو بروے کار لانا اس روح کی اور روحانیت جو ہے اس کی دشو نمہ اس کا پروان چڑھنا یہ اس کتاب کا نتیجہ ہے تو یہ کتاب مبارک ہے کتاب اندرناہ علیک مبارک لیت دبر آیاتہی ولیت اذکر اولو لالباب یہ مبارک ہے بابرکت ہے تاکہ وہ تدبر کریں اس کی آیات پر اور تاکہ جو ہوش مند لوگ ہیں وہ اس سے سبق حاصل کریں وَوَحَبْنَا لِدَاوُدَا سُلِمَان اور ہم نے داوود کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا نیم العبد بہت ہی اچھا مندہ تھا ہمارا انہو عواب اور یقیناً وہ بھی ہماری طرف رجوع کرتا رہتا تھا ہماری طرف رجوع رہتا تھا توجہ رہتا تھا گیاں دھیان ہمارے ساتھ لگائے رکھتا تھا جب یہ کہ شام کے وقت ان کے سامنے پیش کیے گئے یعنی جیسے انہوں نے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے اپنے فوجوں کی انسپیکشن کی تھی تو وہ فوجیں کے جو انسانوں کی بھی تھی جنوں کی بھی تھی یوزعون ان کی رجمنٹس بنائی گئی تھی بٹیلینز بنائی گئی تھی رکھے ہوئے تھے جہاد کے لئے زیاد بات ہے کہ گھوڑے کیولری جو ہے وہ تو زمانے میں اصل شہ تھی تو اس کو انہوں نے جو شام کے وقت انسپیکشن پریڈ کوئی ہوئی گھوڑوں کی تو وَإِذْ عُرِدَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ اَسَّافِنَاتُ الْجِعَاد جو بہت عمدہ بہت عالی نسل والے بہت عمدہ جو گھوڑے تھے ان کو اس کے سامنے پیش کیے گئے معاینہ کر رہے تھے حضرت سلیمان فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُحُمَّ بَلْخَيْرِ عَنْذِكْرِ عَنْذِكْرِ عَبِّي ہوا یہ کہ اس میں کوئی دیر ہو گئی شام کا وقت تھا اور سورج جو ہے وہ غروب ہو گیا اثر کی نماز ان کی قضا ہو گئی جیسے کہ حضور کی اثر کی ایک نماز قضا ہوئی تھی قضو احزاب میں اور اس پر حضور نے لانت فرمائی تھی پھر کفار پر کہ ان کی وجہ سے ہماری آج اثر کی نماز اور خاص طور پر جس کو صلاة المستع عام طور پر سنگِ گمان ہے وہ آج ہماری قضا ہو گئی تو اثر کی نماز ان کی قضا ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ جو حب الخیر یہ خیر ہے نا یہ گھوڑے جو ہیں یہ خیر ہے دولت ہے ایک آدمی کی بہت اچھی پونجی ہے اس کی محبت میں میں اس کی محبت میں اتنا مصروف ہو گیا اتنا مشغول ہو گیا کہ اپنے رب کا ذکر جو ہے وہ بھول گیا حتی توارت بالہجاب حتی توارت شمس بالہجاب یہاں گوئی اپنی سورج کا لفظ محضوف ہے یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ تو چھپ چھپ گیا اوٹ میں آ گیا رُدُّوہَ عَلَيَّ تو اس میں انہوں نے کہا کہ ذرا واپس لاؤ ان گھوڑوں کو فَتَفِقَ مَسَّمْ بِسُوْقِ وَعَعْنَاقُ تو اب وہ لگا تنوار مارنے ان کی گردنوں پر اور ان کے پیروں پر اس کو سمجھنا چاہیے کہ غلبہ حال میں یہ کیفیت ہوئی اس کی بھی تعلیل کرنے کی بہت کوشکی گئی کہ نہیں نہیں وہ تو پونچنے کے لیے ان کی گردن گویا کہ اور ان کو چوم چاٹ رہے ہیں تو انہوں نے جو ہاتھ چلائے تھے ان کی گردن اور جو ان کے پاؤں جیسے کہ آدمی جب کب یعنی بہت ہی گھوڑا بہت عالی نسل کا ہو تو آپ ہاتھ پھیرتے ہیں اس کے اوپر تو اس سے ایک اپنایت کا سا حساس اس کے اندر بھی پیدا ہوتا ہے تو یہ جو یہ بات نہیں ہے یہ بات سیری وہی ہے جو یعنی خامتخواہ اس میں ضرورت نہیں ہے جیسے کہ غلبہ حال کسی وقت ہو جاتا ہے خامتخواہ تعمیل کی کیا ضرورت ہے جیسے حضرت عمر کا معاملہ ہو گیا تھا کہ غضوہ اہد میں تلوار پھیک کر بیٹھ گئے تھے جب جب محمد یہ قتل ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم تو اب اور کس کے لئے لڑنا ہے حالانکہ لڑنا تو اللہ کے لئے تھا محمد کے لئے اتنی لڑنا تھا دیکھ دیکھتے ہیں بھی تمیت ہوتی ایک وقت میں احساسات و جذبات کا ایسا غلبہ ہو جاتا ہے وہی غلبہ ان پر ہوا ہے حضور کے انتقال کے وقت وہ بھی تلوار کھیج کے بیٹھ گئے تھے کہ جوشت کہے گا کہ محمد کا انتقال ہو گیا گردن و رادو گا وہ تو پھر حضرت ابو بکر آئے ہیں انہوں نے پھر آکے خطبہ دیا ہے اور خطبے میں وہ آیت بھی پڑھی ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَطْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولُ اَفَإِن مَاتَا وَقُتِلًا قَلَطْتُمْ اور ساتھی پھر انہوں نے یہ خطبہ دیا کہ مَنْ کَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْمَاتَ وَمَنْ کَانَ يَعْبُدُ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهِ حَيُّ اللَّهِ يَمُوتُ کوئی شخص اگر محمد کو پوچھتا تھا محمد کی عبادت کرتا تھا تو سنو لے محمد کا انتقال ہو گیا اور جو کوئی اللہ کو پوچھتا تھا اور اللہ کی بندگی کرتا تھا اس کو جان لینا چاہیے اللہ پر کبھی موت واقع نہیں ہوگی وہ زندہ رہنے والا ہے تو یہ غلبہ حال کی ایک کیفیت ہے کہ اسی کیفیت میں کہ میری یہ نماز جو ہے یہ چھوٹ گئی ہے بارہ یہ دونوں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلِمَانَ وَالْقَيْنَا لَا كُرْسِيهِ جَسَدًا سُمَّا عَنَاب اس معاملے میں تو ایک جو ہے مرفوع حدیث موجود ہے جس کا کیا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر حضرت سلیمان سے ایک اور بھی ایک واقعہ پر اسی طریقے کا یہ خطہ کہہ دیجئے جیسے کہ خطہ حضور سے ہو گئی تھی سورہ کحف میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب سوال کیا گیا بتائیے کون ہیں اصحاب کحف کون تھے ان کا واقعہ کیا ہے اور وہ ذلقردین کون آپ نے کہا جائے ٹھیک ہے میں کل بتا دوں گا اس لیے کہ روزانہ حضرت جبرائیل آتے تھے میں پوچھ لوں گا اور مجھے جواب مل جائے گا میں دے لوں گا لیکن کئی دن تک حضرت جبرائیل نہیں آئے آپ پھر دیکھئے کہ آپ کی جان جو ہے وہ ذیکھ میں آگئی کہ نہیں آگئی لوگوں نے تعلیم پیٹ دی بس سٹی گم ہو گئی کہاں ہے اب تمہاری وہ وحی اور کہاں تمہارے پاس وہ دریائیل اس کے بعد پھر وحی نازل ہوئی تو ساتھی وہ آیت میں سورہ کحف میں نازل ہوئی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَئِنِ مِّن فَعِلٌ ذَلِكَ غَدَرِ اللَّهِ اَشَاءَ اللَّهِ آئندہ کبھی اے نبی کسی بھی کام کے بارے میں کبھی حضرت یہ نہ کہیے گا یہ کام میں کل کر دوں گا مگر اس استثناء کے ساتھ اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ اگر انشاءاللہ میرا ارادہ ہے انشاءاللہ میں یہ کام کر دوں گا انشاءاللہ کے بغیر ہم لوگ جو کہتے رہتے ہیں تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اس پر پکڑا جائے ہمیں لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جو عظیم شخصیات ہوتی ہیں تو ان کے لئے یہ معاملہ جو ہے وہ اتنا ہی سخت ہوتا ہے اللہ کا پھر ان کی غریفت بھی ہوتی ہے تو چھوٹی چیز پر ہوتی ہے بڑے لوگوں کی چھوٹی چیز پر بھی بڑی سخت غریفت ہوتی ہے یہ قائدہ قانون ہے تو اسی طرح کا معاملہ انشاءاللہ ہی کہنے کا معاملہ ہو گیا ہے کہ جو بھول گئے یا کسی وجہ سے حضرت سلیمان کا اصل میں ان کا کوئی معاملہ ہوا اپنے کچھ سپیتاداروں سے ناراض ہوئے ان سے اور انہوں نے سمجھا کہ شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ میری جو طاقت اور حکومت ہے وہ تمہارے ہی بل پر قائم ہے میں آج اپنی تمام ازواج کے پاس جاؤں گا اور ان سب سے معصومت کروں گا اور سب سے جو ہے وہ اولاد ہوگی اور میرے اتنے جو ہیں وہ جوان خات پر پیدا ہو جائیں گے تاکہ یہ کہ میں تمہارا چاہید اتنا پھر میں دستیں نگلنا رہوں اس طرح سے انہوں نے کچھ کہا اور ساری اس ایک رات میں اپنی تمام بیویوں کے ساتھ انہوں نے صحبت کی لیکن یہ کسی بیوی کو حمل نہیں ہوا ایک کو ہوا تو اس کا بھی کوئی بچہ جو ہے دھورہ سا کو ست ماسہ ہوگا چھ ماسہ ہوگا وہ پیدا ہوا گائی نے لاکر ان کے تخت پر کرک دیا اور شاید اس کا چرچہ بھی ہو گیا تھا کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی تو اب پورے گویا کے درباریوں میں بھی اس کی شہرت تھی کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ تو اس معاملے میں انہوں نے کچھ سب کی اٹھانی پڑی وہ ہے وہ واقعہ یہاں بیان براہ ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلِمَانَا اور اسی طرح ہم نے فتنے میں ڈالا سا سلیمان کو وَالْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِي یہی جسد اور ہم نے اس کے تخت پر ایک ایسا جسد لاکر نو تھوڑا سا ڈال دیا تھا وہ دائی نے لاکر ڈالا کہ یہ وہ آپ کی جو تھی قسم اس کا یہ نتیجہ ہے اللہ کی طرف سے لیکن یہ کہ بہاران انہوں نے اس پر بھی توپہ کی بلکہ یہاں تک نوایت میں آتا ہے کہ فرشتے نے یاد بھی دلانے کوشش کی انہیں کہ انشاءاللہ کہیے لیکن اس وقت کیا کیفیت تھی ان کی جذبات تھی کہ انہوں نے وہ بات نہیں کہی اور اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے گویا کہ تنبیہ کرنا ضروری سمجھا اب اس پر انہوں نے اللہ سے اناب انہوں نے رجوع کیا اور دعا کی پروردگار مجھے معاف فرما دے میری خطا مجھے ایسی حکومت عطا فرما تیرا جو مجھ پر کرم ہے اور میرے والد پر جو کرم تو نے کیا جو ہم دونوں پر احسانات کی ہیں یہ دعا ہم پڑھ چکے ہیں یہ حضرت سلیمان کی دعا پہلے آ چکی ہے مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ جو میرے بعد کسی اور کے لئے ممکن نہ ہو اور یہ واقعہ ہے کہ ان کی جو حکومت تھی وہ جنات پر بھی تھی ان کی حکومت ہوا پر بھی تھی ان کا حقانون پرندوں پر بھی چل رہا ہے اس اعتبار سے واقعہ تر یہ مثالی ہے ایک معاملہ میرے بعد پھر کسی اور کو اس طرح کی حکومت نہ ملے تو اس طرح کی حکومت پھر اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں دی اللہ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا تو ہم نے ہوا کو بھی اس کے لئے مسکر کر دیا اس کے حکم پر وہ چلتی تھی اس کے حکم سے چلتی تھی بڑی ہی نرمی اور آجتگی کے ساتھ جہاں بھی وہ پہنچنا چاہتا تھا یعنی ہوا کی ڈائریکشن بھی ان کے اختیار میں اور وہ ہوا جو ہے پھر ان کے سفینوں کو لے کر سمندروں کے اندر بھی جنہ وہ جانا چاہتے تھے وہ آرام کے ساتھ لے کر جاتی تھی اور ہم نے مسکر کر دیئے تھے اس کے لئے وہ شیاتین یعنی جنات کل بن نائن جو سب کے سب بنانے والے تھے امارتوں کے بنا بننا کہتے ہیں میمار کو حسن البننا شہید عحمت اللہ علیہ ان کا خاندانی پیشہ جو ہے وہ تابیر وہ میمار خاندان سے تھے اور عربوں میں کوئی اس میں آر نہیں ہوتا آپ سعودی عرب میں جائیں گے سقا اب وہاں پہ کوئی صاحب ہوں گے جن کے جدہ امجد جو ہے وہ حرم کے اندر پانی پلاتے تھے لوگوں کو ساقی کے کام کر سقا وہ اپنے نام پر سقا لکھتے انہیں کوئی وہ نہیں خباز نانبائی خاندان چلا آرہا ہے خبازوں کا خاندان نانبائی ہے تو کام کے اندر تو پیشے میں عیب نہیں رکھیے نا فرہات کو نام سیدھی سے بات ہے تو وہ بننا وہ ان کے لیے تھے میمار وغواس اور گوٹہ خور گوٹہ کرنے والے سمندروں میں گوٹہ لگا کر اور وہاں سے موتی وغیرہ نکالنے والے وآخرین مقررین فی الاسفاد جو لوگ تو رہتے تھے اور کچھ اور قوم ہوتی تھی جو جکڑی ہوئی ان زنجیروں میں یہ جنات کی طاقت جو ہے ایک نفری وہ ہوتی تھی جو رکھی رہ رہتی تھی کہ جہاں امرجنسی میں ضرورت ہو تو پھر ان کو وہاں سے استعمال کیا جائے حَذَا عَتَاؤُنَا اور ہم نے ان سے کہہ دیا تھا اے سلمان یہ ہماری عطا ہے تمہارے لیے فَمْنُنْ عَوْمْسِقْ چاہو تو یہ تقسیم کرو لوگوں کے اندر لوگوں پر احسان بھی کرو اور چاہو تو اپنے پاس رکھو بغیر حساب بہرحال ہم نے اس پر حساب کوئی نہیں رکھا ہم تم سے اس پر کوئی حساب نہیں لیں گے وَإِنَّ لَهُ إِنْدَنَا لَذُلْفَهُ وَحُسْنَ مَعَابُ اور یقین اس کے لئے ہمارے پاس بہت مونچا برتبہ بھی ہے اور بہت امدہ ٹھکانہ بھی ہے جب وہ لوٹ کر آئیں گے تو ان کو وہاں پر بہت امدہ ٹھکانہ ملے گا وَسْكُرْ عَمْدَنَا عَيُوبَ اِذْنَادَا رَبَّهُ اور ذرا یاد کیجئے ذکر کیجئے حضرت عیوب کا علیہ السلام ہمارا بندہ عیوب اس نے پکارا اپنے رب کو اَنِّي مَسْنِيَ شَيْطَانُ بِنُسْبِنْ وَعَزَاب کہ شیطان نے مجھے چھوٹ لگا دی ہے بڑی تکلیف اور عزاء اور تکلیف اور اس کی بیماری تھی جنگی کوئی بیماری تھی جس کی وجہ سے سارا جسم جو ہے گل گیا تھا اور اس درجے اس میں کوئی تعفن بھی تھا کیلے بھی پڑ گئے تھے بیوی بچے ایک وقت تک تو انہوں نے خدمت کی جب تک کی پھر بعد میں آ کر سب حمد ہار کر ان کو چھوٹا چڑے گئے تھے تو گویا کہ اس قسم قرصی کے عالم میں پھر انہوں نے یہ دعا کی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ارکس بے رجلے کا ذرا اپنا پاؤں مارو زمین پر حاضر مختصنل یہ اب تمہارے اس ایڑی کے جو نور سے جو چشمہ ہم نے نکال بہایا ہے یہ تمہارے نہانے کے لیے ہے بار دن و شراب چھنڈا ہے اور پینے کے لیے بھی ہے تو شاید اس کو ہم کہتے ہیں گندھک کا کوئی چشمہ نکال آیا ہو جو کہ جلدی امراض کے لیے چشمیں ہوتے ہیں جہاں جاتے ہیں لوگ جلدی امراض کے لوگ جا کر وہاں جا کر نہاتے ہیں تو اس سے شفا ہوتی ہے تو اللہ نے اس کے اندر وہ شفا ان کے لیے رکھ دی وہ ٹھیک ہو گئے اب پھر ان کی اولاد بھی اور ان کی اہل و عیال سب واپس بھی آگئے اور یہ کے مزید بھی ہم نے انہیں اور اہل و عیال اتا کیا رحمت ام منہ یہ سب ہماری جانب سے رحمت کا مظہر تھا اور ذکرہ اور یاد دہانی اور نصیحت لی علی للباب ہوش مند لوگوں کے لیے و خض بیدے کا ذکرہ کسی موقع پر اپنی بیوی سے ناراض ہو کر ان کا کہا تھا کہ میں تمہیں سو کورے لگاؤں گا یا سو تمہیں باروں گا کمچیاں تو غصے میں آ کر وہ قسم کھالی اس کے اوپر لیکن یہ کہ اب جب ٹھیک ہو گئے بیوی بھی آ گئے اب کیا کریں وہ اس قسم توڑیں یا اس قسم کا کیا شکل کریں تو اللہ نے اس کے لیے بھی انہیں ایک شکل بتا دی کہ سیکوں کا ایک تھبا لے لو جیسی جھاڑویں ہوتی تھی پرانے زمانے میں تو اس میں وہ سو اگر سیکے ہیں تو وہ لے لو خض بیدے کا ذکر سن تم لے لو اپنے ہاتھ میں سیکوں کا ایک مٹھا فضرب بھی اور اس سے ایک ضرب لگا دو اس سے یہ کہ تمہاری وہ قسم ٹوٹیں گی نہیں وہ سو وہ جو ہے قمچیاں ایک ہی مرتبہ لگ جائیں گی ہم نے اسے اپنا سبر کرنے والا بندہ پایا نعم العبد کیا ہی اندہ وہ اچھا بندہ تھا ہمارا انہو اواب یقینا وہ بھی ہماری طرف رجوع کرنے والا انسان تھا وَسْكُرْ عِبَادَنَا عِبْرَاهِيمَ وَإِسَاقَ وَيَاقُوبَ اَوْلِ الْعَيْدِ وَالْأَبْسَارِ اور تذکرہ فرمائیے ہمارے بندوں ابراہیم کا اور عساق کا اور یاقوب کا وہ بھی تھے بڑے ہاتھوں والے یعنی بڑے ان کے قوتوں والے وَالْأَبْسَارِ اور آنکھوں والے مشاہدہ بھی غور و فکر بھی ہاتھوں والے بھی طاقت والے بھی اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَدَّار ہم نے ان سب کو خالص کر لیا تھا ایک خالص شے کے لیے ایک خالص شے کونسی ہے آخرت کے گھر کی یاد دہانی ہے یعنی وہ لوگوں کو ہمیشہ متوجہ کرتے رہتے تھے کہ اصل زندگی آخرت کے زندگی ہے اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ایک خالص شے کے لیے ہم نے انہیں خالص کر لیا تھا یعنی ان کی زندگی میں اب ایک ہی جیسے کہ میں نے بارہا عرص کیا ہے کہ جو اللہ کا بندہ اس مقام پر پہنچ جائے پھر واقعہ یہ ہے کہ اسے دنیا کی دولت سے دلچسپی نہیں دنیا کی کسی اور دوسری چیز کی طرف رغبت نہیں اس کے وقت کا اس کا ایک ایک منٹ اس کی توانائی جو بھی اللہ نے اس کو دی ہے اس کا خون کہے کہ قطرہ وقف ہو جاتا ہے پھر اس کام کے لیے کہ خلقِ خدا کو خدا کی طرح بلائے اللہ کی طرح بلائے اور انہیں بچائے آخرت کے انجام سے برے انجام سے اس کے سوا کیا ہو جیسے ہمارے شیخ مہین الدین اجمیری رحمت اللہ آ رہے ہیں وہ آئے تھے ہندوستان میں اگر اس وقت آتاں بیٹھے ہیں اجمیر میں جبکہ اجمیر ابھی وہ کفر کا درد تھا راج پوتوں کا مرتضی مقام اس لیے کہ شیخ علی حجویری جو لاہور میں ہیں جن کو داتاں گنجمس کہتے ہیں وہ تو اس وقت آئے ہیں لاہور میں جبکہ لاہور اسلامی حکومت میں شامل ہو چکا تھا لیکن یہ کہ یہ مہین الدین اجمیری کیونکہ ابھی تک مسلمانوں کے حکومت وہاں تک نہیں پہنچی تھی این جو سمجھئے اجمیر جو ہے وہ تو راج پوتوں کا گھر اور اس میں جو ہے وہاں جا کر بیٹھے اللہ کا بندہ اور دعوت دے رہا ہے وہ کاروبار تو وہ کرنے نہیں آئے تھے وہ بلکہ یہ کہ اللہ کی طرف بلانا تو اس کے لیے ہم نے خالص کر لیا تھا جو بھی اللہ کا بندہ اپنے آپ کو اس کے لیے خالص کر لے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے مصطفین میں سے ہو جاتا ہے وہ لگ آبی آرہا ہے اور یقیناً وہ ہمارے نزدیک وہ بڑے چنے ہوئے لوگ ہیں اچھے لوگوں میں سے نیک لوگوں میں سے چنے ہوئے لوگ چنیدہ لوگ جو شخص اپنی زندگی کا حدف اسی کو بنا لے مقصد اسی کو بنا لے جینا بلنا اسی کے لیے ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پر اس کا اونچہ مقام ہے وَسْكُرْ إِسْمَائِلَ وَلْيَسَى وَذَاكِفْلُ اور ذکر کیجئے اسماعیل کا بھی اور یسا آیاس اب ان کے بارے میں صحیح توپے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے یہ دو جو ہیں یسا اور ذلکفل ذلکفل کے بارے میں تمہیں ارز کر چکا ہوں کہ ایک گمان یہ ہے اور مجھے اس سے اتفاق ہے کہ یہ گوتم بد کی طرف اشارہ ہے وہ اللہ کے نبی تھے ذلکفل پے یہاں فے سے بدل گیا ہے قپل وستو کا شہزادہ صدھارتا گوتمہ بدھا بدھا تو اس کا لقب ہے جو باگ بے بن گیا ہے صدھارت اس کا نام تھا صدھارتا گوتمہ بدھا اور قپل وستو کی دیاست تھی اس کا اشارہ زادہ تھا وَكُلُّ مِنَ الْأَقْيَارِ یہ سب کے سب بھی بڑے ہی امدہ لوگوں میں سے تھے حَازَ ذِكْرٌ یہ ایک ذکر ہے یہ ایک تذکرہ ہے وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَعَبُ اور یقیناً ان متقین کے لئے تمام متقین کے لئے بہت ہی اچھی جگہ ہے لوٹنے کی آنے کی اچھا ٹھکانہ ہے جَنَّاتِ عَدْنِ غُلْبَاغَات وہ باغات جو رہنے والے ہوں گے ریزیڈنشل ہوں گے بسنے والے مُفَتَّحَقَلْ مُفَتَّحَقَلْ لَهُمُ الْأَبْوَابِ جس کے دروازے ان کے لئے کھڑے رکھے گئے ہوں گے یہ اس سے بھی آگے آگے بھی آئے گا سورہ زمر میں بھی کہ جنتوں کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے دروازے کھلے ہوں گے جنرل کیونکہ استقبال کے لئے جیسے کہ مہمان کے لئے جب آپ کیونوں کا استقبال کرنا ہو تو یہ تو نہیں کرتے دروازے بند کر کے بیٹھ جائیں کہ وہ آکے دستگی دے گا کبھی کھولے گے اس کا تکہ انتدار ہو رہا ہوتا ہے تو دروازے کھلے ہوتے ہیں لیکن جہنم کے بارے بھی آتا ہے کہ جب مجلوم پہنچ جائے گا جیسے جیل کا دروازہ ہوتا ہے جب وہاں پہنچ جائے گا پھر وہ دروازے کھولے جائیں گے یہ مضمون جو ہے سائملٹینیس کنٹرانس کی شکل میں جو ہے وہ آئے گا سورہ زمر میں ان کے لئے دروازے کھلے رکھے جائیں گے درنات عدم کے متقعین فیہا یدعونا فیہا بفاقی حتن اور اس میں وہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے اور وہ آرڈر دیں گے یدعونا آرڈر دیں گے مانگیں گے طلب کریں گے اس میں بفاقی حتن میوے بھی تصیرت انکسرت سے و شراب اور مشروبات بھی اندہ سے اندہ مشروبات و اندہم قاصرات و طرف اطراب اور ان کے پاس ہوں گی ایسی ان کی دیویاں کہ جو نیچی نگاہ والی ہوں گی اور خم عمر ہوں گی حاذا ما تو عدون لیوم الحساب یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے حساب کے دل انہاذا لرزقنا ما لہو من نفات اور یہ ہوگا ہمارا رزق ہمارا عطا کردہ دی ہوئی چیزیں اب یہ کبھی ختم نہیں ہوں گی یہ نہ سمجھنا گی یہ نعمتیں ختم ہو جائیں گی یہ باقی رہیں گی ہمیشہ ہمیشہ حاذا و اِنَّ لِتَّاغِينَ حَلَى شَرَّ مَعَاب یہ تو ہے اہلِ جنت کا معاملہ لیکن جو سرکش تھے جو باغی تھے ہمارے ان کے لیے ہے ایک برا لوٹنے کا مقام بری جگہ جہنم جس لاؤنہا جس میں وہ داخل ہوں گے فَبِسَ الْمِحَاد اور وہ بہت برا بچھونا ہوگا حَذَا فَلْيَذُوقُهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاق اور کہہ دیا جائے گا یہ ہے اب وہ جس کا وعدہ تم سے کیا گیا تھا فَلْيَذُوقُهُ اب وہ اس کو چکھیں حَمِيمٌ جو کیا ہوگا وہاں گرم پانی ہوگا غَسَّاق زخموں کا دھوون جو زخموں کو ساف کرتے ہیں جس پانی سے پھر اس میں پیپ ہے یا کچھ اور چیزیں ہیں جس سے انسان کی طبیعت عبا کرتی ہے اور اسی طرح کی اور چیزیں بھی جو بھی ان کو دی جائیں گی کھانے اور پینے کے لیے وہ اسی طرح کی چیزیں ہوں گی گھنا ہونی بدزائقہ حَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَاكُم اب وہ جہنم میں جو لوگ پڑے ہوئے پہلے سے جب ایک قوم آئی پھر دوسری آئے جو نہیں قوم آئے گی تو پہلے والے جو ہیں وہ کہیں گے اب تو پہلے یہاں مسئیبت میں ہیں جگہ بھی یہاں نہیں ہے تنگی ہے حبس بھی ہے یہ بھی ہے اب یہ ایک اور چلی آ رہی ہے فوج حَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَاكُم انہوں ایک اور فوج آ رہی ہے جو تمہارے اوپر دھسی چلی آ رہی ہے لا مرحب امبہیم ان کے لیے کوئی کشادگی نہ ہو کوئی مرحبہ نہیں ان کے لیے مرحبہ یہ ان کے کہنے کا ایک وہ تھا گریٹنگ کا مرحبہ مرحبہ یعنی آئیے آئیے آپ کے لیے کشادگی ہے ہر جگہ آپ کے لیے یہاں سہولت ہے وہ کہیں گے لا مرحب امبہیم ابھی نئے آنے والوں کے لیے یہ نئی انسٹالمنٹ آ رہی ہے جہنمیوں کی یہاں کوئی ان کے لیے جگہ نہیں انہوں سال النار یہ ہیں گھسے آنے والے آگ میں قَالُو بَلْأَنْتُم وہ آنے والے کہیں گے نہیں تم لا مرحب امبہ کم تمہارے لیے نہ ہو کوئی کشادگی تمہارے لیے کوئی مرحبہ نہ ہو یہ تو تم لوگ ہو جنہوں نے یہ سارا سامان ہمارے لیے فرام کیا ہے تم ہم سے پہلی نسل ہو تم نے وہ سارے جو ہیں غلط اور طریقے ایجاد کیے تھے تم نے وہ عقائد جو ہیں وہ ہمیں سکھائے تھے ہم تو تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے تمہاری پیروی کرنے کی وجہ سے یہاں تمہارے اس جہنم میں آئے ہیں بلْأَنْتُم قَدَّمْتُم لَنَا فَبِسَ الْقَرَار تو یہ بہت بری جگاہ ہے ٹھینے کی قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَزَابًا زِعْفًا جِنَّار اور وہ کہیں گے پروردگار جن لوگوں نے ہمارے لیے یہ چیزیں کی اور ہمیں انجازتوں پر ڈالا اور ان کو تو تو اور عذاب دے اضافہ کر ان کے عذاب میں زِعْفًا دُگْنَا عذاب آگ کا وَقَالُوا مَا لَنَا 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 رَجَالًا كُنَّا نَعُدْدُهُ مِنَا لَشْرَار اور وہ کہیں گے یہ کیا بات ہے ہم یہاں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ لوگ تھے جنہیں ہم سمجھتے تھے بڑے گھٹیا لوگ ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی کمی کاری لوگ تھے وہ محمد پر ایمان لے آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہم تو ان کو استعزائی کرتے ہیں وہ یہاں نظر نہیں آرہے آپ کے پاس داہر بات ہے وہ تو جنت میں گئے وہ یہاں توڑا ہی ہوگئے تو وَمَالَنَا لَا لَنَا لَجَالًا اور کیا ہوا ہے کہ ہم نہیں دیکھ رہے ان لوگوں کو وہ یہاں نظر نہیں آرہے جنہیں ہم بڑے لوگ سمجھتے تھے اَتَّقَزْنَا هُمْ سِخْرِيًا کیا ہم نے ان کو صرف ایسے ہی ہسی تھٹا بنا لیا تھا اَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَفْسَار یا ہماری نگاہی جو ہے ان سے قج ہو گئی ہے دیکھ نہیں پا رہی ہے ہم انہیں دیکھ نہیں پا رہے ہیں ہماری نگاہی جو ہے ان سے چھوک رہی ہیں اِنَّ ذَالِكَ لَحَقُّنْ تَخَاسُمْ وَأَحْلِ النَّارِ تمہیں یقین رکھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ جو ہم بیان کر رہے ہیں حق ہے یہی جھگڑا اور یہی جہنمیوں کے مابین یہی تقرار ہوگی قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنزِرٌ کہہ دیجئے نبی کہ میں تو بس ایک منظر ہوں خبردار کرنے والا وَمَا مِنْ إِلَّهُ الْوَاحِدُ الْقَحَارُ نہیں ہے کوئی الہ مابود سوائے ایک اللہ کے جو الواحد ہے اکیلہ ہے اور طہار ہے پوری طرح چھایا ہوا ہے ربُ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْدِ وَمَا بَيْنَهُمْ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے مالک ہے اور جو کچھ ان کے مابین ہیں اس کا بھی العزیز ہے زبردست اور الغفار ہے بچنے والا قُلْ هُوَا نَبَعُنْ عَظِيمُ میں نبی کہہ دیجئے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے جو محمد لے کر آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی لفظے کہ اس لئے آخری پارہ شروع ہوتا ہے اَمَّا يَتَسَالُونَ عَنِ النَّبَعِ الْعَظِيمِ اور تم اس سے اعراض کر رہے ہو بہت بڑی خبر ہے تمہارے لیے تمہارے لیے یہ بہت فیصلہ کل بات ہے لیکن یہ کہ تم اعراض کر رہے ہو مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَعِ الْعَالَى اِذْ يَخْتَسِبُونَ اور مجھے کچھ معلوم نہیں ہے کہ ملعِ عَالَى میں کیا اختلافات ہو رہے ہیں یہ لفظ نوٹ کر لیجئے اس کا ذکر سورة زمر میں بھی آئے گا کہ فرشتوں کی آراض بھی مختلف ہوتی ہیں اور وہ بھی کسی کے رائے ہوگی کہ اب اگر آپ بیجریا جانا چاہیے کوئی سوچتا ہوگا کہ نہیں ابھی اور تاخیر ہونی چاہیے تو وہ اس طرح سے آپس میں کچھ گفتگو کرتے ہیں ہوتا وہ ہے جو آخری فیصلہ اللہ کرتا ہے لیکن دائر بات ہے کہ وہ بھی آقل ہستیاں ہیں تو ان کے ہاں جو ہے وہ کوئی آراض ہوتی ہے تو آراض کے اندر کبھی کبھی اختلاف بھی ہو جاتا ہے مَا کَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَعِ الْعَالَى میرے پاس کوئی علم نہیں ہے ملعِ عَالَى بِالْفَرِشْتے جو ہیں وہ کس کس چیز میں اختلاف کر رہے ہیں اِذْ يُوحَا اِلَيَّا اِلَّا اَنَّمَا نَنَذِيرٌ مُبِينٌ مجھے تو بس یہ میری طرح وحی کیا گیا ہے کہ میں ہوں صرف واضح طور پر خبردار کر دینے والا اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّ خَالِقُ الْبَشْرًا مِنْ تِعِن اب مصحف میں یہ آخری اور ساتھویں مرتبہ یہ قصہ اِبلیس و آدم آ رہا ہے سیبنس ٹائم اینڈی لاس ٹائم جب کہا تھا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں ایک بشر بشر من تین یہ انسان بنانے والا ہوں مٹی سے فَإِذَا سَوَّتُهُ جب میں اس کی تخلیق مکمل کر دوں درست کر دوں ٹھیک ٹھیک بنا چکوں نکس سکھ سے درست کر دوں اس کو فرشنگ تچیز دے دوں تسویہ اس معنی میں آتا ہے تخلیق تسویہ سَبْحِزْمَ رَبِّكَ الْعَالَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّا وَالَّذِي قَدَّرَ فَحَدَا تو تخلیق کے با تسویہ ہے یہ وہاں انشاءاللہ اس میں تفصیل سے بات ہوگی فَإِذَا سَوَّتُهُ جب میں اسے پورا بنا لوں وَنَفَقْتُ فِيهِ بِرْرُوحِ اور اس میں میں اپنی روح میں سے پھونک دوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں اب یہ روحی کو ضرور نوٹ کیجئے وَفَإِذَا سَوَّتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِ بِرْرُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو گویا کہ مسجود بلائق ہونا آدم کا اس روح ربانی کی بنیاد پر ہے اس سے پہلے وہ آدم جو بھی کچھ ہے جب تک کہ روح نہیں پھونکی گئی ہے اس وقت تک وہ مسجود نہیں ہے اس کا رتبہ مقام جو بھی ہے وہ اس روح ربانی کی وجہ سے ہے جو اس میں پھونکی گئی ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِقَةُ وَقُلْنَهُمْ اجْمَعُونِ جونکہ تُو پہلے بھی آ چکی ہے کس قدر زور ہے سجدہ کیا تمام فرشتوں نے سم کے سم نے جمع ہو کر اللہ ابلیس نہیں کیا ابلیس نے استقبرا وقانا من الكافرین اس نے استقبار کیا گھمنٹ کیا وہ کافروں میں سے ہو گیا یا کافروں میں سے تھا پہلے ہی سے اس میں کفر تھا چھپا ہوا تھا تکمر تھا چھپا ہوا تھا اب وہ کفر اور تکمر جو سامنے آ گیا جیسے منافقین کا نفاق غضو عذاب کے موقع پر ان کی زبانوں پر آ گیا قَالَا يَا ابلیسُ مَا مَنَا تَسْدَ لِمَا خَلَقْتَ بِعْغَئِيَ اور کہا اللہ نے اے ابلیس کیا ہوا تجھے کس چیز نے منا کیا کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے اس کو جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے اب یہ یدیہ جو ہے یہ خاص طور پر قابل غور ہے دونوں ہاتھوں سے بنانے سے کیا مراد ہے لہذا تو قرآن میں عیدی بھی آتا ہے اپنے ہاتھوں سے عیدی نہ تو وہ تقریق جو ہم نے ان کے لیے جو بنائے ہیں چوپائے بنائے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں یہ سورہ یاسین میں آ چکی لیکن دونوں ہاتھوں سے بنانا میرے نظریک اس کا مطلب یہ ہے کہ دو عالم جو ہیں عالم خلق اور عالم عمر ان دونوں کو اللہ نے جمع کیا ہے آدم میں اور انسان میں ایک ہی ہستی ہے اللہ خلق اور عمر دونوں اسی کے ہیں یہ دونوں عالم اسی کے تسلط میں ہیں اسی کی حکومت قائم ہے عمر پر بھی عالم عمر اور عالم خلق پر بھی اب فرشتہ صرف عالم خلق سے مطالق ہے اس کا اس عالم عمر سے مطالق ہے اس کا کوئی وہ حیوانی جسد نہیں ہے اس کی کوئی بھوک نہیں ہے اس کوئی پیاس نہیں ہے اس میں کوئی لر اور مادہ نہیں ہے اس کے کوئی جنسی جزم کچھ نہیں عالم عمر کی شئے باقی یہ جنات ہیں ان کے اندر یہ سارا عالم خلق کی شئے ان میں روح کا سوال ہی نہیں باقی جتنے بھی حیوانات ہیں ارضی یہ عالم خلق کی شئے ہیں انسان واحد مخلوق ہے اللہ کی جس میں پھر دونوں چیزیں آ کر جمع ہوئی ہیں کہ عالم خلق سے ہے اس کا حیوانی وجود یہ جسم جو بنا ہے یہ بٹی سے بنا ہے اور لیکن اس کے اندر اللہ نے لاکر وہ امانت جو ہے عالم امر کی روح وہ جو ہے اس کے اندر پھونکی ہے اِنَّا عَرَضْنَ الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ وَالْجِبَالِ فَعَبَيْنَا يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ اس میں بھی میں یہ بات ارس کر چکا ہوں فَخَلَقْتُهُ بِيَدَيَّا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا اب اس کو استعارے میں بھی لیا گیا ہے اس معنی میں بڑے احتمام سے بنایا میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے تشرف المخلوقات ہے وہ بات بھی صحیح ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کریئیشن کا کلائمیکس اللہ تعالیٰ کی یوں سمجھئے کہ اس کی کلائمیکس جو ہے نقطہ وروج جو ہے اس کی تخلیق کا وہ انسان ہے قَالَ يَا اِبْنِسُ مَا مَنَا كَانْتَسْمِقَا لِمَا خَلَقْتُمْ يَدَيَّا اَسْتَقْبَرْتَا اَمْكُنْتَا مِنَ الْعَالِينَ کیا تم نے غرور کیا استعبار کیا یا تُو ہے ہی بہت بڑے درجے میں تھا کوئی تیرا درجہ بہت بلد تھا قَالَ اَنَا خَيْرُمْ مِنْ اس نے کہا صحیحی بات اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں اس کے سامنے روح ہے ہی نہیں اس کے سامنے صرف آدم کا جسد خاکی ہے ہیوانی ہے تو جھوٹ نہیں کہہ رہا اس کے اعتبار سے اس کے مشاہدے کے اعتبار سے بات صحیح ہے کہ یہ تُو مجھ سے کب تر ہے خَلَقْتَنِ مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ تِین مجھے تُو نے بنایا آگ سے اس کو بنایا بٹی سے قَالَ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ الرَّجِيمِ سوال یہ ہے کہ اللہ حکم دے رہا ہے تم سجدہ کرو تو تم نے اللہ کے حکم کے سجدہ نافرمانی کی ہے فَخْرُجْ مِنْهَا نکل جواب یہاں سے فَإِنَّكَ الرَّجِيمِ اب تم بردود ہو گئے ہو وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِ اِلَا يَوْمِ الدِّين اور اب تم پر آخرت کے دن تک جزا و صدا والے دن تک تم پر لانت رہے گی میری لانت قَالَ رَبِ فَانْزِرْنِ اِلَا يَوْمِ بَعْسُونَ اس نے کہا کہ پروردگا پھر مجیدرہ محلت دے اس دن تک جبکہ یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے آدم اور اس کی نسل پوری کی پوری قَالَ فَإِنَّا قَبْلِ الْمُنزَرِينَ اللہ تعالیٰ نے اسی یعنی استحقار کے اندار دے ٹھیک ہے جاؤ تمہیں یہ دی گئی محلت جو تم نے مانگا ہے گرانٹڈ الَا يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومَ اس وقت کے دن تک جو معلوم ہے تہشدہ ہے يَوْمِ يُبْعْسُونَ جب آنا ہے اس وقت تک کے لئے تمہیں محلت دے دی گئی قَالَ فَبْعِزَّتِكَ لَوْوِيَنَّهُ مَجْمَعِينَ اب اس نے کہا جب تمہیں مجھے بولت دے دی ہے تو اے اللہ تیری عزت کی قسم تیرے اقتدار اور اختیار کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمَ الْمُخْلَسِينَ سوائے اس میں سے تیرے وہ بندے جنہیں تُو خود اپنا بنا لے مخلص مخلص نہیں مخلص قَالَ فَالْحَقِّ وَالْحَقَّ وَقُولَ اور میں تو کہتا ہی حق ہوں میری ہر بات حق ہوتی ہے لَعْمْ لَعَنَّ جَهْنَّمَ مِنْكَ وَمِنْ مَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمُ الْأَجْمَعِينَ تو میں بھی بھر دوں گا پھر جہنم کو تُج سے اور جو بھی ان میں سے تیری پیروی کریں گے ان سب سے جہنم کو بھر کر رہا ہوں گا قُلْ مَا آسَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرُرُ اب یہ بات بتا کے اب حضور سے کہا جا رہا ہے نبی کہیے میں نے تم سے اس پر کوئی اجرت تو نہیں مانگی میں تمہیں یہ خبریں سنا رہا ہوں غیب کی وحی جو مجھے آ رہی ہے وہ سنا رہا ہوں عزل کے جو واقعات ہیں جو اس وقت ہوئے تھے اس وہ باتیں بتا رہا ہوں تو میں نے تو اس پر کوئی تم سے اجرت نہیں مانگی تم سے کوئی نام طلب نہیں کیا قُلْ مَا آسَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرٍ وَمَا عَنَ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ اور یہ بھی تم جانتے ہو اچھی طرح جانتے ہو قَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمْرًا میں تمہارے مابینے گبر گزار چکا میں متکلف نہیں ہوں متکلف کون ہے تکلف کرنے والا اب تکلف ہر یہ تمہارے سے ہوتا ہے ایک جیسے ہم جیسے کہتے ہیں ایک شائر ہوتا ہے فطری شائر اور ایک متشائر ہوتا ہے وہ شائر فطری نہیں ہوتا وہ بڑی محنت کرتا ہے جوڑ توڑ کے کوئی سیکھتا ہے غروض سیکھتا ہے یہ سیکھتا ہے کوئی الفاظ کا زخیرہ جوڑتا ہے پھر وہ کچھ شیر کہتا ہے تکلف کے ساتھ شیر کہنا ایک ہے جیسے آپ کہتے ہیں آمد اور ایک وہ ہے کہ آورد محنت سے مشقت سے کوئی آپ نے کمپوز کیا ہے تو میری زندگی میں تم نے تکلف کا کوئی شعبہ دیکھا ہی نہیں آجتا سادہ زندگی خاص طور پر یہ کہ کبھی میں نے شیر کہنے کی کوشش کی ہو کبھی میں نے کوئی خطخطیب بننے کی کوشش کی ہو اس کی کوئی مشق کی ہو مانا من المتکلفین میں کوئی بنانے والا تکلف کرنے والا اور تصنع کرنے والا نہیں ہوں انہوائلہ ذکر للعالمین نہیں ہے یہ مگر یاد دہانی اور نصیح تمام جہانوالوں کے لیے وَلَا تَعْلَمُنَّا وَلَا تَعْلَمُنَّا نَبَاهُ بَعْدَحِينَ اور اس کی جو خبر ہے جو اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے جیسے سورة تاریخ میں فرمائے اِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْحَضْلِ یہ فیصلہ کل بات بن کر آیا ہے قرآن اب جو فیصلہ جیسے کہ ہم سورة منیسرائیل میں پڑھ چکے ہیں وَبِالْحَقْتِ اَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقْتِ نَزَلْ ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور حق کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے اب فیصلہ ہوگا اسی کی ترازو میں قوموں کی تقدیریں تلے بھی اور فیصلے ہوگی جیسے کہ حدیث ہے حضرت عمر بن خطار سے رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِحَادَ الْكِتَابِ اَقْوَابًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ اللہ تعالی اسی کتاب کی مدولت قوموں کو عوض پر پہنچائے گا اور اسی کو ترک کرنے کی وجہ سے قارِ مذلت میں گران دے گا تو فرمایا وَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَاهُ بَعْدَهِ کچھ دیر کے بعد اس کی اصل خبر ان کو پہنچ جائے گی کہ اس کا نتیجہ کیا لکھتا ہے